مولاکہ منظور نظر محمد خان قربان جعفر انہوں نے اس خیال کو پڑھا سرائی کی زبان میں میں نے اس سال مزر آبی صاحب سے کرتو شہری اس خیال پر کرائی اب بی بی زینب کی قربانیہ دیکھیں گا آپ کی آنکھوں میں جو آنسو آنا شروع ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ غم حسین کی آنکھوں میں نام حسین آئے نام زینب آئے آنکھوں میں وساخت آنسو آ جاتے ہیں کیوں امام جعفظ حدیق علیہ السلام امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ کیا بات ہے کہ کسی مومن کے سامنے جب نام حسین آئے تو اس کی آنکھوں میں وساخت آنسو آ جاتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی خلقت کے وقت اللہ تھوڑی سا مٹی اس کی مٹی میں خواہ کے شفا کی بلا دیتا ہے جو اپنا اثر دکھاتی ہے نام حسین آئے انہیں آنسو کے ساتھ آپ نے ماطن کر رہے ہیں وہ بی بی جس نے حسین کے لیے بڑی قربانیاں دی جو اپنے بچوں کو نہیں روئی اور محمد کو روئی روئی بلکہ حسین کو روتی نہیں کربلا سے کوفا کوفا سے شام کا زندان تقلیق پہ اٹھاتی رہی میری شہزادی شام سے رہائی پا کر میری شہزادی اپنے گھر نہیں گئی بلکہ پہلے حسین کا جہلوم کرتے کربلا آئے گا اس کے بعد بدینے گئی مدینہ پھر زیادہ رسینے نہیں پھر دوبارہ شام آگئی یہ بی بی کی شہادت شام میں ہوئی یہ بی بی واپس آئی کیوں تھے کیونکہ جب زندان سے رہائی پائی تھی تو بی بی امی رباب قبر سکینہ سے لکٹی ہوئی تھی مادر سکینہ تو بی بی زینب نے شانہ ہلا کے کہا کہ بھابی چلیے رہائی کا وقت ہو گیا تو بی بی امی رباب کہتی ہے شہزادی کیا ممکن ہے کہ آپ چلے جائیں اور میں یہاں رہ جاؤں کیونکہ میری سکینہ کی قبر کیلئی رہ جائیں کیلئے کہ آواز کو ایسے ہی بلند کریں روائی انڈرونے میں شروائی نہ کریں کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے بی بی نے کہا کہ ابھی تو چلنا پڑے گا لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں پلٹ کراؤں گی اور ہمیشہ تھی سکینہ کے پاس رہ جاؤں گی عزدہ ہم اب پینل گھر میری بکھڑا ہو کر ایک ظاہر کیا سوچتا ہے کہ بی بی تیری قربانی ہے تیرا گھر مدینے میں خاندان کروالا میں بکھڑا ہوا ہے قبر تیری شام میں ہے بھائی تیرے کروالا میں بیٹے تیرے کروالا میں بھائی بہت سے جو جدا ہوئی اس کے بعد پھر ملی گی اب اس عزدہ دار کی دل کی فاحش کیا ہے اس کا ارمان کیا ہے وہ کیا کہتا ہے احساس رولاتا ہے بھائی تیرے کروالا ہے موسیقی